اعوذ باللہ امین الشیطان و بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین میں آپ کا میزوان سید ناظرین سوال افسرین کے ساتھ ناظرین کل جو ہے خواج آسر جو ہمارے اندفاع جو منسٹر ہیں تو انہوں نے جو اسیمبلی میں تقیر کی وہ حسبت توقع یہی تقیر کرتے ہیں کہ خصوص طور پر وہ عدلہ پر بات کرتے ہیں دیکھیں جمہوری اداروں میں جو ہے یہ ہوتا ہے کہ ہم اداروں پر بات کر سکتے ہیں مگر ان کی جو ہے تشخص کا ان کے احترام کا خیال رکھیں مگر آج بہت تاریخ کے جو ہے انہوں نے باپ کھول دی ہے انہوں نے کہا کہ عدلہ نے ہے جو ہے تین وزیر عظم کو جو ہے وہ فارغ کر دیا ان میں سے ایک نام شیخ زلفکار البٹو کا تھا اب میں یہاں پر یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ شیخ زلفکار البٹو کو اہمی سطح پر ہم ہیروز میں قرار دینے سے اب نیت رہا ہے آکرہ اپنے قرار کر دیا ہے اور شیخ زلفکار البٹو کی جو ایٹم بارے میں پالیسی تھی اس پالیسی سے اہم اقرار کرنے سے قطعی نہ گبرائیں شیخ زلفکار البٹو اس اسلامی ریاست کی اور اس اسلامی ممارک کی بہت بڑی شک سکتے ہیں ہم نے پاکستان کے لیے جو آئین دستور دیا یہ بہت بڑا کارمانا تھا اس کے علاوہ خواجہ صاحب نے یہ کہا کہ ہم عجید صاحبان کی جو تنقائیں وہ پندرہ ساڑھے پندرہ لاکھ ہیں ہم گوست کا جو ہے ہم صرف ٹوئنٹی فائیو پرسن مل جائے تو بھی غنی مت ہے تو میں خواجہ صاحب سے حضرت کرتا ہوں کہ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ مراتوں میں ہم نے اپنی اندلیا کو ٹاپ ٹینڈ میں رکھا ہوا ہے اور فیصلوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ بہت سارے کیس جو التوا کا شکار ہے یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان کے عدالت نظام میں غریب کا کیس ایک دن نہیں دو دن نہیں تین دن نہیں ایک سال نہیں دو سال نہیں تین سال نہیں یہ بات خواجہ صاحب کو تب بھی یاد آنی جائی تھی جب وہ میرے باپ کا کس صرف تھا یہ خواجہ صاحب کو بات تب بھی یاد آنی جائی تھی جب شہید ذلوکالی بھٹو کس نہیں کل سکتا عدالت دینکواری نہیں ہوتی یہ بات شہید محترمہ بن نظام بھٹو کے بارے میں خواجہ صاحب کو یاد کرنی جائی تھی اس کے بات خواجہ صاحب نے کہا کہ جمہورت کے لئے ضروری ہے کہ رفعام کی جائیں ہم بھی سمجھ رہے ہیں کہ رفعام کی جائیں رفعام صرف عدلیہ کے لئے نہیں رفعام جو ہے پوری نظام کیلئے کی جائیں اگر عدلیہ کا محضر جج پندرہ لاکھ خربے لیتا ہے تو عام جو ملازم ہیں عام جو پاکستانی ہیں جو الوہر گریہ کا ملازم ہیں اس کی پوری زندگی کی کمائیں اس کے پچیس چھبی سال کے سرس میں اس کو جو مراز ملتی ہے جو پہنک ریجوٹ ملتی ہے وہ بھی پندرہ سے سترہ رات فرد ہو دی ہے یہ بڑا تضاد ہے آرٹیکل ٹونٹی فائف کے متراف ہے اس کے علاوہ خواجہ صاحب یہ بھی چیزیں کلر کرنی چاہیے تھی کہ کس کس نے جو ہے حینار علیہ کس کس نے جو ہے مخصورت چیزیں جو ہے بہت لازلی ہیں اب ہم یہ کرے گئے اگر ملک کے لیے اگر پاکستان کے لیے اپنی قوم کے لیے یہ چیزیں رکھے اور یہ چیزیں کہیں ہمیں بہت اچھا لگتا ہے مگر صرف حس پہ ضرورت کہیں تو یہ بہت بڑا لگتا ہے حس پہ ضرورت ہم اسی چیز پہ تنقید کریں جو ہمارے فائدے میں نہ ہو جب ہماری ضرورت پوری ہو جائے وہ چیز ہماری ڈگر پہ چلنے لگ جائے تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ یہ چیز ہے وہ تو بہت اچھی جا رہی ہے بہت سارے جو ہے ہم اس کی گنگانیں شروع ہوتا ہیتے ہیں جب ہمارے نفع میں نہیں جاتی ہے تو کوئی بھی سیاسی لیٹر ہو مصر ویان خواجہ صاحب کی باتیں کرا کہ اتنے سیاسی لیٹر ہیں وہ ہمارے اداروں کے ٹول کرتے ہیں وہ ہمارے اداروں کے بارے میں مختلف انٹریو دیتے ہیں خان صاحب جیسے نو مائے کے بعد جو زبان استعمال کر رہے تھے اس ہم ہمارے ملک کی جو ہے وہ جگہ صحیح ہے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہمارا پورا جو نظام ہے پورا سسٹم ہے وہ ٹھیک ہو جائے مگر سب سے پہلے جو نظام ٹھیک ہونا چاہیے وہ سیاسی انواریمنٹ ہے سیاسی ماحول ٹھیک ہو جائے گا سیاست میں پڑے لکھے اچھی لوگ آ جائیں گے سیاست جو ہے وہ عام بندوں کی پہنچ تک آ جائے گی تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ سارے چیزیں ٹھیک نہ ہو باقی اس چیز سے میں متفق ہوں کہ انصاف ہر بڑے کے لیے ہر چھوٹے کے لیے برابر ہونا چاہیے ایک بڑے پیسے والے بندوں کو انصاف دنوں مل جائے گریب کو دس سالوں نہ ملے یہ انصاف نہیں ہوا تو میری التماس سے میرے موز جیج صحابت ہیں کہ آپ بھی انصاف میں دینے میں دیل مت کریں بہت سارے لوگ جو ہے وہ پریشان ہیں بہت سارے لوگ جو ہے وہ ستائے ہوئے ہیں اور ہمیں دعا کرتا ہوں کہ ہمارے ادارے پلے بھولے اور ہم کا پوری دنیا میں نام ہوئے اس کے لئے لوگ اجاز پر بلیں کسی اور بھی لاکھ میں پتک لے جاتے الاف